اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں ڈسکریٹ میٹھ چپٹر نمبر ٹو ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹی کا قصر نمبر ایٹھ ہے فائنٹ ڈیز ویلیوز آپ نے سب کے ویلیوز فائنٹ کرنی ہے قصر نمبر ایٹھ اینڈ نائن سیم ہے دونوں میں ویلیوز فائنٹ کرنی ہے ایک چیز میں آپ کو پیئر کر دوں جب بھی ہم نے کسی فنکشک کی ویلیوز فائنٹ کرنی ہوتی ہیں اس پر ہم دو چیزیں فائنٹ کرتے ہیں سیلنگ اینڈ فلو فلور میں ہم کیا کرتے ہیں فلور میں ہم ایک انٹیجر مائنس کر دیتے ہیں سیلنگ میں ہم ایک انٹیجر پلس کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس 1.1 یہ بھی 1.1 ہے مائنس 0.1 آپ دیکھیں دو دو ویلیوز ہمارے پاس سیم ہیں جو فرسٹ ویلیو ہے اس پہ ہم سیلنگ فائنٹ کریں گے یا فلور فائنٹ کریں گے جو نیکس ویلیوز پہ سیلنگ فائنٹ کریں گے یعنی کہ آپ کو دونوں طرح سے سمجھ آ دیں اس لیے دو دو ویلیوز دیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیفینیشن دیکھیں سیلنگ goes to the next highest انٹیجر جو سیلنگ ہے وہ next high انٹیجر پہ چلا جاتا ہے the floor goes to the next lowest انٹیجر اور جو فلور ہوتا ہے اسے ہم جو lowest انٹیجر ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اگین آئے کوسن کی طرف اب یہاں بھی دیکھیں سب سے پہلے ہم ہمارے پاس فانکشن ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا سیلنگ فائنٹ کرنا یا فلور فائنٹ کرنا کوسن نمبر ایٹ کا 1.1 ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیلنگ فائنٹ کرتے ہیں سیلنگ دیکھیں next lowest انٹیجر ہوتا ہے 1.1 ایکویلنٹ 1 کی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 1.1 ایکویلنٹ 1 کی ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس آجائے گی 1 تو جب ہمارے پاس کچیز 1 آجاتے ہیں اس کو جب ہم نے سیلنگ فائنٹ لینا تو اس ایٹیز ہمارے پاس 1 ہی آجائے گا یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے فلور فائنٹ ترنا ہو یہ بھی ایکویلنٹ 1 آجاتے ہیں ہمارے پاس جو سیلنگ ہوتا ہے وہ next highest انٹیجر لیتے ہیں دیکھیں تو 1 پلس 1 جب آپ کریں گے تو اس کو آنسر آپ کے پاس آجائے گا 2 لیکن سیلنگ میں اس کا آنسر ہمارے پاس 2 آجائے گا اب next دیکھیں next ہم نے کیا کرنا next فلور نکالنا ہے تو آپ اس کا انٹیجر دیکھیں اگر سیمپل ہم انٹیجر اس کو کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا minus zero ٹھیک ہے سیلنگ میں فلور میں ہم کیا کرتے ہیں فلور میں minus کو دیکھتے ہیں تو zero میں سے 1 کو minus کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آجائے گا minus 1 دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس minus zero point 1 اس کا ہم نے فلور فائنڈ کرنا سوری فلور ہم فائنڈ کر چکے ہم نے سیلنگ فائنڈ کرنا سیلنگ فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں یہ complete digit آجائے گا یہاں پہ ہم complete digit میں پہلے integer میں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر جس پہلے complete integer میں کرنا تو یہاں پہ آپ اسے لیں گے minus zero ٹھیک ہے اب complete integer minus zero آگیا آپ نے اسے plus one کرنا جب ٹھیک ہے اسیلنگ میں ہم plus one کر دیتے ہیں جو next highest integer ہوتا ہے ہم وہ لیں گے تو یہاں پہ zero کے بعد next highest integer دیکھیں کہ آپ کے پاس one ہے اور zero ہے اور zero میں آپ کے پاس negative اور positive نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ exact zero ہے ٹھیک ہے یہاں پہ zero لکھیں گے اور اس کا answer بھی جو ہے وہ آپ کے پاس equivalent zero کے آجائے گا اس کے بعد next 2.99 پہ آتے ہے 2.99 کا complete integer کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس equivalent ہوتا ہے 3 کے 2.99 ٹھیک ہے آپ اگر آپ اس کا ceiling find کریں یا اس کا floor find کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس exact 3 ہی آجائے گا پس next ہے minus 2.99 minus 2.99 کو complete digit اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کا complete digit ہمارے پاس آجاتا ہے minus 3 اب minus 3 کا آپ کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے minus 3 کا ceiling فائنڈ کرنی ہے تو آپ اس میں plus 1 کر دیں minus 3 میں plus 1 کریں گے ٹھیک ہے minus 3 plus 1 آپ کریں تو اس کا انصر آتا minus 2 تو اس کی ceiling ہمارے پاس کیا equivalent to minus 2 کے ٹھیک ہے ہم next آجاتے ہمارے پاس 1 by 2 plus 1 by 2 یہ ہمارے پاس 0.5 equivalent ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 0.5 equivalent 0.5 کو 0.5 میں آپ add کریں تو آپ کے پاس آجے گا 1 پر جب exact integer ہمارے پاس یہاں پہ آجاتا ہے تو ہم اس کا وہ answer لکھ لیتے ہیں جس طرح اوپر آجتا پاس آجا آپ پاس 0.5 پاس 0.5 آجا 1 2 پاس 0.5 1 5 0.5 0.5 0.5 0.5 ٹھیک ہے 1.5 یہ ہمارے پاس ہے اس طرح پریکٹ میں اس کا کمپلیٹ ڈیجٹ لیں کمپلیٹ ڈیجٹ ہمارے پاس آئے گا 1 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فلور فائنٹ کرنا ہے یا سیلنگ فائنٹ کرنا ہے ہم اس کا سیلنگ فائنٹ کریں گے 1 میں 1 میں پلیس 1 کریں تو آپ کے پاس اس کانسر آجائے گا ایکویلینٹ کو 2 اس کے بعد نیکس ٹیک اسے نمبر 9 پسیل نمبر 9 ہمارے پاس دیکھیں ہم نے بیلی فائنٹ کرتی ہے 3 کو سب سے پہلے ڈیوائیڈ کریں 4 پہ تو آپ کے پاس پریکٹوں کے جو آنسر ہے یہ آجاتا ہے 0.75 یہاں پہ بریکٹ میں 0.75 آجاتا ہے 0.75 کو آپ کمپلیٹ ڈیجر میں چینج کر لیں تو چونکہ 0.75 ایم یا 0.7 کی وجہ سے ہم اسے 1 لے لیں گے ٹھیک ہے اور 1 کی گرہ آپ سیلنگ فائنٹ کریں یا فلور فائنٹ کریں تو سیلنگ جو ہے وہ آپ کے پاس اگزیٹ 1 ہی آجائے گی یعنی کہ اس کا آنسر 1 ہی آجائے گا اس کے بعد نیکس ٹو دیکھیں نیکس ٹو ہمارے پاس کیا ہے نیکس ٹویلیو ہے ہمارے پاس 7 8 7 ڈیوائیڈ بائی 8 7 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 8 پہ تو ہمارے پاس سانسر آجاتا ہے 0.875 یہاں پہ آجاتا ہے 0.875 آپ جب ہم نے سیلنگ فائنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم اپر انٹیجر لیتے ہیں یعنی کہ complete انٹیجر لے لیتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس فلور ہوتا ہے اس میں ہم نے پریویس فائنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پریویس میں یہاں پہ ہم پر انٹیجر لے لیں گے ٹھیک ہے جب دیکھیں 0.75 بھی equivalent to 1 کے ہی ہوتا ہے اگر ہم اس کو complete انٹیجر لیں لیکن 0.87 بھی ہمارے پاس equivalent to 1 کے ہوتا ہے اگر ہم complete لیں لیکن جو کہ ہم نے سیلنگ پریویس لینی ہوتی ہے تو اس کا انصر ہم پریویس لیں گے کیونکہ اس کا انصر ہمارے پاس کہے گا اس کا انصر ہمارے پاس 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next آ جاتے ہیں minus 3 by 4 same یہ وہی procedure ہے minus 3 by 4 یہاں پہ دیکھیں اگر minus 3 by 4 لیتے ہیں تو اس کا 3 کو 4 پہ ڈیوائید کریں 0.75 آپ پاس انصر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ click rate سے بھی کر دیکھیں 0.75 آ جائے گا اب یہاں پہ آگا minus 1 ٹھیک ہے اگر آپ اس کا complete integer لیتے ہیں اور اگر ہم اس کی اس کا floor فائنٹ کر دیں اس میں سے minus 1 یا plus 1 جو ہے وہ کریں add ceiling فائنٹ کرنے کے لیے plus 1 add تو اس کا انصر آپ کے پاس کیا جائے گا اس انصر آپ کے پاس 0 آ جائے گا similarly 0.78 ہے 0.78 کی ڈیوائیڈ گیا 0.87 آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا minus 0.87 0.87 ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے floor فائنٹ کرنا ہے floor میں previous value لیتے ہیں تو آنسر آجے گا 0 ٹھیک ہے کیونکہ ہم 0 لیں گے اب اس کا 0 لے لیا فائنٹ کرتے ہیں اسے minus 1 کر دیتے ہیں 0 میں سے minus 1 minus کرتے ہیں تو آپ کا انصر آجے گا minus 1 ٹھیک ہے اس طرح یہ 3 ہے 3 complete integer complete integer کا ceiling فائنٹ کریں floor فائنٹ کریں complete integer ہی آجاتا ہے تو اس کا انصر آپ کے پاس 3 ہی آجائے گا similarly لیں گے minus 1 ہے minus 1 complete integer ہے اس کا لینے کے ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں پہ آجائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے پاس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آجائے گا plus یہاں پہ 1 by 2 plus 2 آجائے گا 1 by 2 plus 2 کو add کریں تو آپ کے پاس answer آجائے گا LCM لیں 2004 4 4 5 by 2 5 5 by 2 آگیا یہاں پہ 5 5 by 2 ہے 5 2 پہ divide کریں تو آپ کے پاس آجائے 2 point 5 2 ٹھیک ہے اگر آپ کے 0.5 آگیا آجاتا تو 2 بھی لکھ سکتے ہیں 3 بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 1 by 2 5 by 2 ہے ہمارے پاس آپ پہ 2 2 پہ 2 پہ 2 پہ پہ 2 پہ 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 آپ نے بتانا ہے کہ 1 to 1 فنکشن کی دیفنیشن یاد رکھیں گا ہمیشہ جو فنکشن 1 to 1 تب فنکشن ہوتا جب ایک کا ایک سے ریلیشن ہوتا جب ایک کا ایک سے زیادہ سے ریلیشن آجاتا ہے تو وہ 1 to 1 فنکشن نہیں رہتا اب دیکھیں f of a b ہے ایک دفعہ ہے f of b a ہے اس میں ہے ٹھیک ہے f of c ہے اس میں ہے ٹھیک ہے f of b d ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں کوئی بھی ویلیو دوبارہ نہیں آئی ریپیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یا ایک کی فنکشن کی کوئی سے دو ویلیو بھی ریپیٹ نہیں ہوئی اور کوئی ویلیو دو فنکشن میں بھی نہیں آئی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں yes it is a 1 to 1 فنکشن next ہے f of a equal to b f of b equal to b اب یہاں پہ b ریپیٹ ہو گیا ہے جہاں پہ b ریپیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ اگر یہ f of a کا فنکشن ہے اس کا ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے repeat ہو گی تو no it is node to 1 to 1 فنکشن next ہا جاتے ہیں c پہ f of a equal to d f of b equal to b f of c equal to c اور f of d equal to d یعنی کہ f of d بھی d کے فنکشن سے ریلیٹ ہے اور f of a بھی d کے فنکشن سے ریلیٹ ہے یہاں پہ دونوں repeat value is آگئی ٹھیک ہے آگئی repeat values so it is node 1 to 1 فنکشن ہمارے پاس 1 to 1 فنکشن جو ہے وہ نہیں رہا next دیکھیں question number 11 which function in exercise 10 are into کہ اس 10 میں کونسا فنکشن جو ہے وہ onto فنکشن ہے definition ہے a function f from a to b has the property that each element of a has been assigned to exactly one element of b کہ a a کا ہر element b کے فنکشن سے assign ہو the function f is owned to if and only if for every element b there exist an element a belong to a such that f of a equivalent to b یعنی کہ جو b کا function f of a کا element جو ہے وہ b ہو یعنی کہ a بھی belong کرتا ہو a سے اور جو a کا function ہے وہ b ہو لیکن کہ b بھی belong کرتا ہو b سے تو یہ onto function ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں a ہے a b c d ہی ہونا چاہیے first ہمارے پاس given f of a equivalent to b f of b equivalent to a f of c equivalent to c f of b equivalent to d یہ function ہمارے پاس onto function ہے کیونکہ دیکھیں ہر element یہاں پہ b بھی اس میں آگیا b میں یہ جو a ہے یہ بھی اس میں آگیا جو c کا function ہے c وہ بھی اس میں آگیا d کا function وہ بھی اس میں آگیا اس کے functions 이런DIMENTS جو functions ہمارے پاس اگر ہم نے لکھی تو وہ b والے Element بن گئے ہیں ٹھیک ہے اگر b والے Element نہ بن دیکھیں یہ onto function نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کے تجھے functions کے Elements ہم نے لیا ہے وہ سارے Elements b میں بھی ہیں تو ہم نے دیکھا onto functions 还有 bir فنکشن کے جو ایلیمنٹس ہیں ب میں مجود نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ on to function نہیں ہے دیکھیں ب ہے یہاں پہ اس کے ایلیمنٹس لیں ب ب ب ڈی سی آجائے گا یہ ہمارے پاس ب والے ایلیمنٹ نہیں بنے تو ہم کہتے ہیں the function is not on to function کی on to function نہیں ہے اس کے بعد next ہوتے ہیں 4 پہ اب یہاں پہ اس کے دیکھیں کہ d b c d بنتا ہے ہم نے فنکشن کے ایلیمنٹ دیکھنا ہے میں آپ کو پھر بتا رہوں گے فنکشن کے ایلیمنٹ ہیں d b c d اب دیکھیں d b c d کیا ب میں ہے b تھا a b c d اس میں یہ function نہیں ہے تو match نہیں کارے فنکشن کے ایلیمنٹ بھی فنکشن سے match نہیں کارے تو آپ نے کہنا ہے the function is not on to function پہلا on to function تھا دوسرا on to function نہیں تھا تیسرا بھی ہمارے پاس not on to function تھا next دیکھیں question number 12 ہے determine whether each of these functions from z to z is one to one function آپ کے پاس f of n given ہے n minus 1 f of n given ہے n square plus 1 f of n given ہے n 3 and f of given ہے n over 2 اب سب سے پہلے آپ definition دیکھیں a function f from a to b has a property that each element of a has been assigned to exactly one element of b کہ a اور b function ہے a کی ہر value exactly ایک value جو ہے وہ assign کی جاتی ہے b کو the function f is one to one if and only if f of a equivalent to f of b implies that a equivalent to b for all a and b in the domain domain کے ہوتی تھی جو values ہم put کر دے جائے ہمارے پاس domain ہوتی تھی اور ceiling function ceiling function کیا ہے اگر ہمارے پاس اس طرح value given ہے smallest integer that is greater than or equal to x لیکھیں smallest integer ہے جو اسے بڑا بھی ہو سکتا اور equivalent to x کے بھی ہو سکتا اب یہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں جو capital e ہے وہ بھی z ہے جو capital b ہے وہ بھی z ہے ہمارے پاس function given ہے n minus 1 اب یہاں پہ assume کرنا ہے کہ یہ دونوں ایک value ایک value f of a equal to f of b کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے f of a کو equal to f of b نہیں تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ادھر a رکھیں اور b رکھیں a minus 1 نہ جگہا b minus 1 نہ جگہا a minus equal to b minus 1 ہمارے پہ منتر تھا ادھر بھی بہن کو پلاس کریں ادھر بھی بہن کو پلاس کریں دونوں سائیڈ بھی بہن کو پلاس کریں مائنس 1 plus 1 بہن سکتا سمیلیلی دوسرے سائیڈ پہ minus 1 plus 1 توجہا سمیلیلی ڈھیک ہے a equal to b کے آجیا اب بہر ڈیفینیشن دیکھیں f of a equal to b کے to یہ implies that a equal to b کے یعنی کہ یہ واقع ہے یہاں پہ ہمارے پاس one تو one function ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ ہے F of N equivalent to N سکر palaس 1 F of A equivalent to F of B کے اس میں A رکھیں B a sq equal to b sq plus 1 آگیا اسے haar بھی –1 آج کریں اِدھر بھی –1 آج کریں یہ 1 یہاں پلاس ہو رہا ہے جان کے منتاب بھی 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 رہی ہے یہاں رہ گیا ہے اس کے دلکہältے بھی 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 بحشوخہ اب یہ ادھر چلا جائے گا یہ پلاس ہو رہا ہے کہ مائنس ہو گیا A2-B2 2-0 کے آگیا آپ دیکھیں A2-B2 2-0 formula کھلا This کو 1-B2-1 1.-B میں اس لہذا 1ול 0 0 0 0 1 1 1 цел 10 0 1 1 2 1 2 2 3 1 لیکن یہ possible ہے کہ a equivalent to minus b ہو تو یہ ہمارے پاس example بھی اس نے دیتی ہے اب نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ ہم نے f of a equivalent to f of b کے رکھا a cube equivalent to b cube کے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ b cube یہاں plus ہو رہا ہے تو جیسے سایڈ پہ کے minus ہو جائے گا a cube minus b cube equivalent to 0 کے آگیا ہے فارمولا کھلیں a cube minus b cube equivalent to a minus b into a square plus a b plus b square یہ فارمولا 9th کلاس میں بھی ہیں آپ ان دروں کو ملٹیپلے کریں تو اگین آپ کے باس a cube minus b cube آ جائے گا ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو فیکٹرائز کیا ہے یا اس کا فارمولا بنایا ہے اب دیکھیں یہاں پہ a minus b equivalent to 0 کے رکھیں تو یہاں سے تو a equivalent to b کی آ جائے گا لیکن a square plus a b plus b square کو equivalent to 0 کے رکھیں تو یہ possible نہیں ہے کہ یہاں پہ a equivalent to b کے آئے اور equivalent to 0 کے آئے لیکن صرف یہ ایک صورت میں possible ہے اب جب وہ a بھی 0 ہو b بھی 0 ہو تو پھر یہ equivalent to 0 کے آ سکتا ہے تو ہم یہاں کے لکھیں گے this hold if a equivalent to b اور if a square plus a b plus b square equivalent to 0 thus the former if only possible یہ صرف تب possible ہے کہ a equivalent to b equivalent to 0 کے اور so in any case a equivalent to b hold کہ جب یہ equivalent to 0 کے ہو جائے کہ ساری term 0 کے equivalent ہو جائے پھر a minus b equivalent to 0 کے آ جائے تو ہم کہیں گے we have derived that f of a equivalent to f of b implies that a equivalent to b and there is a function f is one to one function so یہ تب f to f جو ہے f جو ہے one to one function ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں n over 2 ہے اور یہاں پہ یہ جو bracket given ہے یہ ہمیں سیلنگیاں floor function کا بتا رہیا ہے تو ہم کیا کریں گے f of a لیں گے equivalent to f of b ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا a over 2 equivalent to b over 2 یہ دیکھیں یہ چیز آگئی اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ a کو 1 لیتے ہیں b کو 2 لیتے ہیں a 1 over 2 آجائے گا آپ کے پاس یہ دیکھیں اور b جو ہے وہ 2 over 2 آجائے گا اب یہاں پہ a 1 over 2 آجائے گا 0.5 آپ نے سیلنگ فائنڈ کرنا ہے تو اس سے بڑا ڈیجٹ لیں گے 0.5 کو اگر ہم complete integer کرتے ہیں تو وہ equivalent to 1 کے ہو جاتا ہے 1 آجائے گا اب یہاں پہ دیکھیں b over 2 2 over 2 آجائے گا 2 over 2 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کو اس میں تو 2 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں 1 آجائے گا 1 سیم فنکشن اگر میں نے آپ کو دیکھتا ہی تھا complete integer آجائے تو ہم ایسٹیز لکھ دیتے ہیں یعنی کہ وہ بھی equivalent to 1 کے ہو جائے گا انہوں نے اسے ترتیب سے لکھ لیا ہے a over 2 equivalent to 1 over 2 1 کو 2 پہ ڈیوائیڈ گیا جب اس کا سیلنگ فنکشن لیا تو 1 آجائے گا 1 کو انٹیجر میں یعنی کہ پھر بریکٹس میں لکھا پھر اسے 2 over 2 لکھا اور 2 over 2 لکھ گیا یہ دونوں آنسر سیم آگیا ہیں دونوں ایمیجی سیم ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آنسر 1 equivalent to b کیانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دونوں ایمیجی سیم ہیں ہم کہیں function is note one to one function کے one to one function نہیں ہے next 13 which function in exercise 12 are on to function پہلے ہم نے کہا پہ one to one function بتایا ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ اس میں کون سے on to functions ہیں سب سے پہلے definition دیکھیں سیم وہی آجائے گی function f from a to b has a property that each element of a has been assigned to exactly one element of b the function f is on to if and only if or every element b belong to b there exist an element a belong to a such that f equivalent to b and this smallest integer is greater than or equal to x this is equal to x to x here we can see a assign b n minus 1 function is how to function because n ki her value is integer here two put two minus one n a is one plus one to zero to one minus to zero minus two minus one minus two minus zero to one 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 two to one 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 two 2-1 کنے مکتے ہیں. 2 جب دیجئٹ کریں گے ну اپنے کونے مشکل گے. یعنی کہ ضرورed ۔ منس 3 بنچے سکر میکنے ۔ عندما because of minus 4 بنچے سکر میکنے ۔ ۔ 17 ۔ یہ صرف آپ کو بزیٹیو سکر گے ۔ ۔ یا سکر میکنے ۔ اے نکہ ابہ میکنے ۔ نکہ بھی اے ۔ ہوجانے ۔ میکنے ۔ ایسے ۔ اور избینے پضائروں میں سے نگو اسے نیگو سا faites ف chain مثر انگดی بھی لو جانے lá انٹھیجر پٹی جانے ہیں پر نگ کو سمجھ آیا گی ڈیца اللہ دائی مقلب ہے بس طاقت کو سمجھ سے لعلی Apa ہمارے پاس کیا رہا کہ یہ اور جو 7 ہے وہ ہمارے پاس پرائیم نمبر ہے ہمارے پاس 11 پرائیم نمبر ہے 13 پرائیم نمبر ہے جو پرائیم نمبر ہے اس کا پرفیکٹ کیوب وہ ہمیں نہیں دے سکتا ایک ہے so it is not your on to on function next ہے n over 2 n over 2 دیکھیں اس میں آپ کوئی بھی value پٹ کریں گے کہ آپ کو negative answer بھی دے گا positive answer بھی دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ 2 m پٹ کر لیں 2 پہ divide کر لیں کہ آپ کو i'm answer دے گا اہم کی آپ ceiling function لیں تو آپ کے پاس negative answer بھی آئیں گے positive answer بھی آئیں گے جب آپ different values پٹ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس z سے belong کرتا ہے on to on function یہ آپ کے جو results ہیں وہ ہماری کے ویڈیو یہی تک تھی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ پلیز اپنے friends کے ساتھ اپنے class fellows کے ساتھ اپنے teachers کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کومنٹ کرنا نہ گھولئے گا اللہ حافظ